آپ سمجھتے ہیں کہ تیس سال سے میں صحافت کرتا رہا ہوں اور ان غریب لاچار یتیموں اور بیواؤں کی آواز بنتے رہے ہیں ہماری کلم سے آج ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کے لیے جو مظلوم ہیں جو غریب ہیں جو بیرزگار ہیں جو لاچار ہیں جو پریشان حال ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ پھر سے زندگی میں پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اور خصوصاً آجی علی بدد جتک صاحب اور ہمارے مرکزی قائدین چیرمن بلاول بٹو صاحب جناب عظیب زرداری صاحب اور اس کے ساتھ دوسرے جو مرکزی لوگ ہیں ان کی قیادت پہ بھرپور اعتماد کے اظہار کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے ایک ایسا نقدام کیا ہے یہ آج آپ کے سامنے یہ جا سارے لوگ جتنے حال میں بیٹے ہوئے ہیں یہ آج ہمارے ٹیم کے ساتھ ہیں آج حاجی علی بدد جتک اور اس کی کابینہ جو ہے اس کی جو ہے بازو بن کے ان کے ساتھ چلنے کے لیے جو ہے آج ہم نے ان کے ساتھ پیپلز پارٹی میں شمدت کے علامے کیا ہے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں آپ نے اور ہم نے بہت ساری دیکھی ہیں ففٹی پلس ہماری ایج ہے آج تک ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی حکومتیں گودری ہیں ان میں جتنی کی بہتر پیپلز پارٹی نے اپنا وقت گزارا ہے اپنے ٹائم کو بہتر اسے لوگوں تک جو ہے ریلیف پہنچایا ہے اس کے ٹائم میں کاروبار کو دیکھ لیں اس کے ٹائم میں سنتوں کو دیکھ لیں اس کے ٹائم میں بیرزگاری کو دیکھ لیں اس کے ٹائم میں آپ ظلم و زیادتی کے خلاف حکومت کے اقدامات کو دیکھ لیں میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے پاس اگر مرکزی سطح پر جاتے ہیں تو ایک دو پارٹیوں کے نام آتے ہیں اور ایک جو موجودہ حکومت جس طرح سے کام کر رہی ہے یقیناً سب نے کان پکڑ لیے ان سے کہ کہاں پہ پہنچایا ہے انہوں نے لوگوں کو لوگ آج نان شبینہ کے لیے مجبور ہو گئے ہیں مہنگائی اپنے عروض پر ہے بیرزگاری اپنے عروض پر ہے کریپشن اپنی عروض پر ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گزشتہ آٹھ سے دس سالوں میں کہیں پر بھی کسی نوجوان کو روزگار کا موقع نہیں فرام کیا گیا ہے آج جو ترخواستیں دیتے ہیں ملازمت کے لیے آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی عمریں چالیس سے اوپر ہو چکی ہیں اور ایج ہو گئے ہیں لوگ لیکن روزگار نہیں ہیں کون دے گا ان کو روزگار کس کی ذمہ داری یہی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی پلٹ فارم نہیں تھا جہاں پہ اگر کسی اور پارٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہمیں نظر آتا ہے لیکن ایک واحد پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جہاں پہ آجی علی مدد جتک جیسے درویش اور غریب پرور لوگ ہیں ہمیں اس کے قائدہ نہ سنیے آجی علی مدد جتک کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کل تک تو یہ غریب آدمی تھا سائیکل پر گھومتا تھا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا آج اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے یقیناً اگر دیا ہے تو یہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچا ہے آج ہر ورکر آپ نے آپ کو آجی علی مدد جتک سمجھ کر اس پارٹی میں شامل ہوتا ہے کیسی میں ہماری طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں آجی صاحب نے ایک پوسٹ چڑھایا تھا کہ میں قربانی بھی دوں گا اور میں اس عدے سے بھی قربانی دوں گا ہم نہیں سمجھتے کہ یہ قربانی دیں گے اب ہم جانے نہیں دیں گے اسے یہ سارے لوگ آپ لوگ کے کیا خیال ہے سارے دور بیٹھے ہوئے ہم جانے دیں گے اسے نہیں تو قدستہ میں تمام پریس کے دوستوں آپ کے لیے خصوصاً ایک بھائی کی حیثیت سے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے میڈیا کے دوستوں کے لیے میں اس پریڈ فارم پہ پاکستان پیپل پارٹی کے پریڈ فارم پہ آپ کی آواز بنوں گا آپ کی آپ کے تکلیف آپ کے دکھوں کو آگے لے کی چلیں گے میں میڈیا کے دکھ اور تکلیف سے بخوبی واقف ہوں اپنے دوستوں کے تمام مسائل سے بخوبی واقف ہوں میڈیا کی نمائنگی ہر جماعت میں ہونی چاہیے میرے خیال میں ہر سیاسی جماعت میں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ہمارے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے ہم پاکستان پیپل پارٹی آج سے میں اس میں نہیں جا رہا ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ساری میڈیا آج یہ لی بدد جتک کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ یہ ساری طاقت ہماری میڈیا کی طاقت ہے اور ہم اپنے دوستوں کے لیے اپنے میڈیا کے دوستوں کے لیے ان کے خلاف جو کچھ ہوا ہے ماضی میں 45 سے زائد صحافیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے پاکستان پیپل پارٹی ان کی آواز بنے گا ان شہدہ کے لیے ہر کسی بھی جس سطح پہ ضرورت پڑے گی وہاں پہ ایزے صحافی ایزے پاکستان پیپل پارٹی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میں کبھی بھی پیچھے نہیں اٹھوں گا میرا یہ سوچ ہے کہ میں آپ کی آواز بنو مظلوموں کی آواز بنو بے روزگاروں کی آواز بنو دریبوں کی آواز بنو لاچاروں کی آواز بنو اور ان کی آواز کو ان ایوانوں تک لے کے جاؤں ان حکام تک پہنچاؤں جہاں تک میری کوشش ہے ایک صحافی سب کچھ جانتا ہے انشاءاللہ میں حاجی صاحب کے ساتھ مل کے اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ مل کے آپ کی آواز بنیں گے مرشتان میں پہلی مرتبہ صحافیوں کے اگر کوئی آواز ہوگی وہ پاکستان کی بسپارٹی ہوگی دوستو باتیں تو دل میں بہت ہے لیکن ایک مختصر ساتھ کچھ تجریب نیاتوں کے سامنے کروں گا موطرم جناب حاجی علیم حضرت جیتک سائر ترجر ہے سبحی سے دلبل بھٹو سے فرقہаемся جیتک سنوں جن کرے ہیں آئیتا ہم تمام پارٹی کے منشورد اور آئین سا رکھلتے ہوئے شہید بھٹو اور شہید بینرزی بھٹو کی منشورد پر رکھلتے ہوئے جناب چیئرمن بلاول پاکٹو درداری کے شانہ بشانہ چلیں گے اور پارٹی کے پیغام کو ملک کے گھر کرنے انشاءاللہ پہنچائیں گے جیسا کہ محمد اکرم بنگولزی صاحب نے تمام اپنی شمولیت اور ہماری شمولیت کے حوالے سے زندگی آن ہوئے اس میں میں ترول آسان جنہی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور گیر عبداللویس مانانی صاحب اور ملک اکرم بنگولزی صاحب ہم سب کا تعلق اخواری اندرسٹی سے ہے صحافی، صحافات اور اخوار پروشی کے حوالے سے درستی میں اکرم بنگولزی سے ملک ہے کچھ با اندرسٹی سے شہر چاہتا ہوں میں اکرم نویسا و اندرسٹی چلیں اگر جاتا ہو گئی میں نے اخبار فروشوں میں اخبار سیاست کا آغاز کیا اور علم دلہ آج تک میں اخبار فروش تحلیموں میں شامل ہوں تو اس وقت طولہ سے مجھے میں جانت چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم جب ہمارے کانوں پر جو ایک احدت کی ذمہ داری آئی تو ہمارے اخبار فروشوں کی تقریباً حالت بہت بدھار تھی کوئی اخبار مارکیت نہ تھا نہیں تھا پرمیشنوں کے محاملے میں بہت جاندہ بدھاری تھی اخبار فروشوں کی زندگی گزا رہے تھے لیکن علم دلہ یہاں پر چتنے بھی احساب کی براتی بیٹھے ہیں اسے ہمارے ذاتی تعلقات اور دوستی آئیں آپ لوگ سب بھوا آئیں کہ جب ہم قیادت میں آئے تو وہ سب بھی اتفاق سے محترمہ بن نظر بھٹو کی جورن مرکز میں قیادت دی اور یہاں پر صورت میں نواب مقصی صاحب جو وزید آج آتے تو بی بس پارٹی کی قیادت میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اخبار فروشوں کے لیے اخبار مادر کی منظوری دی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اخبار فروشوں کے کمیشن کے لیے ستیرل کیا اور علم دلہ اس میں بھی کافی اقتر کامیاب ہوئے لیکن بدرتے ہوئے حالات جیسے تیزی سے آپ لے کریں کہ ملکی حالات بدر رہے ہیں اور مہدائی اور گناہ فروشی یہ سب ہمارے سامنے ہیں اب ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم کسی جو ہے ایسے پریڈ فارم کا انتخاب کریں کہ جس سے ہمارے صاحبی برادری اور ہمارے اخبار فروش اور دیدر جو ہمارے احباب ہیں جو اتنائی قسم پرسی قسم نہیں گزار رہے ہیں مجھشتہ آدوار میں سوائے جب بھی پیپرس پارٹی کی حکومت آتی ہے ملک میں ان پانچ سالوں میں عدد بھی خوشاری آتی ہے لیکن اس کے بعد کول بھی اگر حکومت آتی ہے تو پیپرس پارٹی کا جو سار ستیہ ناز کرتے رکھ دیتی ہے اور ملک کے حالات بچ سے بہتر ہوتے ہیں ابھی جس کا نظر میں جو نیا جو کہا جو جو عمران خان صاحب کو جو قیادت دیا گیا ملک کا لیکن انہوں نے جو آئے ان کا پیلے ٹنور ہوتا تھا انہوں نے پیلے ٹنور میں لوگ اپنے جو اپنے آپ تکانے کی انہیں لیے کچھ کرتے ہیں انہیں کہ انہوں نے ملک کو جڑا بات کرتے رکھ دیا اب صرف بسر بھوزنا ہم نے اس پر میں بیان دیا تھا کہ صرف سیاسی پکڑ دکڑ کے راوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تو جب ہم نے یہ سوچا کہ انہوں نے سیاسی بڑھکا ہو جائے تو ہم نے اپنے بردی سامنے ہم نے ترمام کو اس کو نظر دھنا رہا ہے کہ ایسے اتنے پرٹی ہے جس کو جوان کر کے ہم بھی ایک برکروں کو ایک بائزت مقام دلا سکیں اور ابھی میں جو ہے ہے کہ آلειک محدد صداق کی جو ہر پر میں ترمی کسی روڈ میں رہا جاتا ابھی خلال میں جائے پر میں گیا ہوں سلیہام ملک شکت ہو یہاں پر یہ بہت بڑا حرقہ ہیں لوگوں کا تو جس جس سے میں میں نے آموال کیا تو سب طرف سے ایک ہی考ب تھا کہ آج ہو آلی باز نے اتنا کام یہاں پر کیا کسی سے نہیں کیا ہے ان کی ایک یہے جب ہمارے سامنے آئے تو ہم نے سوچا کہ ساتھی ہوں نے اکرم سامنے اور ہم نے آجیوبہ سامنے اور ہم نے یہ کیا ہماری سوائے پیپرس پارٹی کے اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم اس میں شامل ہو جائے اور ہم مجھے امید لیں انشاءاللہ آجی علی مدر جتک کمالی شمولیت پہ جب آگیاں گے رخ دائے گا تو آجی صاحب آپ کو انشاءاللہ خود اچھلے گا کہ آپ کے کارماع میں انتصاری کمتی ساتھی شامل ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے کارکتگی سے اور اپنے عمل سے بکائیں گے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے پر بکر کریں گے اور ہمیں بھی آپ کے خیالت پر بکر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے شامل بشاملے کامل کے رہے ہیں سید کامران اغاز صاحب اور انہمت جان بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کامل کے ساتھ شانگل کے ساتھ جس کرا ہم پاکستان پیپرز پارٹی کے شکولے کریں گا ہے ہم نے بسطر شعریان صاحب سے کرمیا ہم نے اندر میں نظر کرویا ہم نے کچھ نہیں کرنی آیا ہم نے مانس رائے پاکستان پیپرز پارٹی کے پاکستان پیپرز پارٹی کی جو قرارت ہے پاکستان پیپرز پارٹی ہوئے وائل جماعات ہے جو ملک کو بہران بہرانوں سے غربت سے اس مہنگاری کے جنجان سے اس دہشت کرنی کا جنجان سے نکالنے والا صرف اور صرف پاکستان بیمس پارڈیوے واحد جماعت ہے جس کی صوبائی قیادت آجی علی مدر چکت سا کر رہے ہیں مرکزی قیادت بناول بھٹے زہر زبانی صاحب اور کوچر میں نمالا پاکستان آسیوری زبانی صاحب ہیں جس کی ہم قیادت پر مکمل برکور اعتماد کر کے شمیلت کا اظہار کرے اور اخبار فرشوں کے ذریعے ہم پاکستان آسیوری زبانی صاحب کا پیغام گھر کریں گے انشاءاللہ اور ان حکوم راہے کا ان حکوم راہے کا انشاءاللہ مرام کریں گے جو آج کر جیلی قمران بن کر حکومت کرے اور ملک پر قابض ہیں اور ہم ان حکومت میں تو یہ جنوی دینا چاہتے ہیں کہ آپ روش کا ناخول ہے جس طرح ملک کو آپ لگا رہے ہیں یہ پر مسئلے کا حرم نہیں ہے آپ کا کام صرف اور صرف کفیت کرنا ہے آپ کا کام اقتدار یا وزیراعظم یا کلک کا باگر سنبھالنا آپ اور اس کا کام نہیں ہے یہ صرف اور صرف پیپس پارٹی بھی ملک کے باگر سنبھال سکتا ہے اور صرف اور صرف اس ملک کے گھرانوں سے پیپس پارٹی اگمار جمال ہے جو اس ملک کے گھرانوں سے بکار سکتا ہے بیٹ گرکانی آجی صاحب ہم آپ کی کیارت پر بر نگر یزیرا پہنچائیں گے اور ہم آپ کا سکائی ملکہ آگے ساکھ کریں بیٹ گرکانی آجی صرف اور صرف اگر ساکتا ہے